کسی بھی آرگنزم کے باڈی ٹیشو یا آرگنز کی سیللر آرگنزیشن کو سٹیڈی کرنا ہسٹالوجی کہلاتا ہے ایک گریگ ٹرم ہے ہسٹوس جس کا مطلب ہے ویب اور ٹیشو اس ٹرم سے ایکچلی ورڈ نکلا ہے ہسٹالوجی کا اٹ مینز کہ یہ سائنس آف ٹیشوز ہے ہسٹرو کیمسٹری میں ہم ہسٹالوجی سے ریلیٹڈ کیمیکل کمپوننٹس دیکھتے ہیں مطلب جب کسی بھی بیالوجیکل سیل کو یا ٹیشو کو سٹیڈی کیا جاتا ہے تو اس کے کیمیکل کمپوننٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور اس کو سٹیڈی کرنا ہسٹرو کیمسٹری ہے کسی بھی سیل یا ٹیشو کے سٹرکچر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو لیولز ہو سکتے ہیں ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی فائن سا سٹرکچر ہے اور آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے اور اسے آپ لائٹ میکروسکوپی کے ساتھ بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس ایک ایسا سمپل لینز ہو یا کوئی لائٹ میکروسکوپ ہو جو کسی بھی ٹیشو کو یا سیل کو ون تھاؤزن ٹائم اس کا ایمیج جو ہے وہ میکنیفائی کر کے دکھا سکے تو اس طرح سے آپ لائٹ میکروسکوپی کے ساتھ بھی observe کر سکتے ہیں دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ہی ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی سٹرکچر کی سیلولز سٹرکچر ہے جیسے آپ آرگنلز اس کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یا میمبرین کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یا سائٹو پلازم کی اندر موجود ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو آرگنلز ہیں اور اس کی ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے تو ایسی صورت میں اتنے فائن سٹرکچرز کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ لائٹ میکروسکوپی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں سو اس کے لئے ہم الیکٹرون میکروسکوپیوز کرتے ہیں اور الیکٹرون میکروسکوپ جو ہے وہ ظاہرے کے کافی ایڈوانس ہوتی ہے اور اس میں کافی میکنیفائی ہوکے آپ کو ایمیج نظر آتا ہے پرپریشن جو ہے ٹیشو سلائیڈ کی کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے سارے سٹیپ سب آج ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے جب کوئی بھی سیلولر سٹرکچر یا ٹیشو کسی باڈی سے لیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم پریزرو کرتے ہیں جو پریزرویشن کا پروسس ہے اس کو فکسیشن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے سیلولر سٹرکچر یا ٹیشو پریزرو ہو جاتے ہیں ایکچولی جو اریجنل سٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی سیل کا یا ٹیشو کا اس کے اندر کچھ چینجز آ سکتے ہوتی ہیں وہ چینجز کیسے آتی ہیں کہ جب ٹیشو کو باڈی سے ڈیٹیچ کیا جائے گا تو وہ ڈیٹرائیٹ کرنا شو کر دے گا اور اگر ٹیشو میں ڈیٹرائیشن شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ڈیفرنڈ قسم کے آرٹیفیکٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں سو ایک اچھا اسٹرولوجس جو ہے وہ ایسی ٹیکنیک کیوز کرتا ہے جس میں آرٹیفیکٹ منیمائز ہو سکیں اور اس کے پاس یقیناً اتنی ویل ٹرینڈ ایبیلیٹی ہونی چاہیے کہ آرٹیفیکٹ کو اور نارمل سیل کے سٹرکچر کو وہ ایک دوسرے سے ڈیسٹنگیش کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہو سیل کے سٹرکچر جتنے بھی ہیں ان کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم ٹیشو کی سیکشننگ کرتے ہیں سیکشن جو ہے اس کے اندر جب سیکشننگ کر رہو ہوتے ہیں تو سیکشن اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ بہت تھن سی لیئر ٹیشو کی کٹ کی جاتی ہے اور یہ اتنا بھاریک سیکشن ہونا چاہیے جس میں سے اگر آپ لائٹ مائکروسکوپی میں ایک کے جریش کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے جو لائٹ بیم ہے وہ آسانی سے گزر سکے یا اگر آپ اس کو الیکٹرون مائکروسکوپی کے تھوڑ دیکھنا چاہتے ہیں تو الیکٹرون بیم جو ہے اس میں سے آسانی سے پاس تھوڑ کر سکے تاکہ آپ اس میں جو آپ کا ایکچولی آؤٹکم ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں observe کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلیرلی آپ کو نظر آسکے اس کے لیے زیادہ تر جو method use ہوتا ہے وہ paraffin method ہے یہ paraffin method universally آپ ہر طرح کے ٹیشو کے لیے use نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آپ ایسے ٹیشو کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بہت hard in nature ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ teeth پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا bone کا structure ہے یہ بہت ہی hard قسم کے ٹیشو ہیں سو ان کے لیے تو paraffin کی embedding اور یہ سارے کام بہت easy نہیں ہوتے یہ possible نہیں ہوتا اور لیکن پھر بھی جو routine کے ٹیشو ہیں جیسے flesh کا کوئی ٹیشو ہے kidney ہے brain کا section ہے اس type کے sections ہوتے ہیں ان کو fix کیا جا سکتا ہے paraffin کے method کے through تو اس میں ایک تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو آپ fixation کر رہے ہیں اس کے لیے جو reagents چاہیئے وہ بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں وہ اگر بہت زیادہ مہنگے ہوں گے تو ایک ایشو بن جائے گی دوسری بات کہ وہ بہت ہی اس type کا کوئی آپ کو reagent use نہیں کرنا چاہیے جس کو آپ آسانی سے آپ کو market میں available ہی نہ ہو سو آپ ٹیشو کی جو ہے آپ کے پاس ٹیشو بھی موجود ہے آپ سے fix بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس fixator کوئی بھی نہیں ہے آپ سے کوئی اچھا chemical نہیں دے سکتے fix کرنے کے لیے تو وہ ٹیشو خراب ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ جو تیسرا important point ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس type کا آپ نے reagent use کرنا ہوتا ہے جو کہ toxic نہ ہو اس کی reason یہ ہے کہ if you are dealing with some toxic substance تو وہ آپ کے لیے بھی dangerous ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں وہ اس کی افیکیسی اتنی اچھی نہیں رہے گی پیرافین کے method میں جو different steps ہیں جنہیں ہم تفصیل میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم پیرافین method کی through fixation کرتے ہیں اور further پھر ہم tissue کو study کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے tissue کو resect کیا جاتا ہے پھر اس کو fix کرتے ہیں fix کرنے کے بعد dehydration ہوگی infiltration اور پھر اس کو پیرافین میں embed کر دیا جائے گا اس کے بعد microtomy کی جاتی ہے جس میں microtome کے مدد سے sections بنا لیا جاتے ہیں اور پھر ان sections کو microscopic slides پہ mount کیا جاتا ہے تا کہ further straining کی جا سکے اور اس کو study کیا جا سکے یہ tissue fixation کے کچھ processes ہن سے بگر ہم کوئی tissue لیتے ہیں اور ہم نے اس کو light microscope کی سٹیڈی کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی section کرتے ہیں پھر fixation dehydration ultimately اس کو clear کر کے ان filter کیا جاتا ہے اور اس کو embed کر دیا جاتا ہے tissue کو resect کرنا سب سے important اور پہلا step ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ if you are dealing with some mice تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو سب سے پہلے sacrifice کریں گے اور اس میں جو آپ کا tissue of interest ہے جس کو study کرنا چاہتے ہیں that can be lung that can be اور اسے آپ fix ایٹیو کے اندر ڈال دیں گے there is possibility کہ آپ بفرڈ form in use کر لیں تو form in گر use کیا جائے تو آپ tissue کو اس میں سب سے پہلے fix کر لیتے ہیں اور آپ کا cellular structure ہے یا جو tissue ہے وہ اس form میں preserve ہو جائے گا اس میں مزید ڈیٹا ریشن نہیں ہوگی tissue کی fixation جب کی جاتی ہے تو اس میں سب سے important کام یہ ہوتا ہے کہ tissue hard ہو جاتا ہے اور hard ہونے کی وجہ سے اس کی preservation ہوتی ہے وہ protect کر دیا جاتا ہے degradation سے اگر degradation ہو تو cellular structure اتنا damage ہو جائے کہ اس کو recognize ہی نہ کیا جا سکے so autolysis جو ہے وہ reduce ہوتی ہے fixation کی وجہ سے autolysis میں ہوتا کیا ہے کہ جب tissue کو excise کر کے separate کیا جاتا ہے تو cell کے اندر different قسم کے degradative enzymes ہیں جو کہ cellular structure کو degrad کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر یہ degradation ہو جائے یہ enzymes اپنی activity show گا کہ tissue اس حد تک damage or deteriorate ہو جائے گا کہ اسے آپ recognize ہی نہیں کر سکتے اس کو further study نہیں کر سکتے اس لیے fixation کر کے اس کو save کر لیا جاتا ہے جیسے ہی tissue کو resect کیا جائے اس کے بعد بہت زیادہ time تک اس کو unattended نہیں چھوڑا جانا چاہیے اس لیے کہ فورا سے fixation ضرور ہے تاکہ کسی قسم کی degradation سے بھی بچا جا سکتے ہیں آپ پلاسٹک کا جار لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ mention کر دیتے ہیں لیبلنگ ٹیپ لگا دیتے ہیں جس پہ mention کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے ممبرز کا نام اس پہ mention کر سکتے ہیں آپ اس پہ یہ لکھیں گے کہ آپ نے کس date کو یہ سامپل لیا ہے آپ نے کون سا سامپر لیا ہے لنگ اور کیڈنی اور وات سا ور اس کے اوپر جار پہ یہ کلیرلی mention کر لکھ رکھیں گے جیسے ہی آپ اس جار کو اٹھائیں اس کی لیبلنگ ٹیپ پہ تمام تر نیسیسری ڈیٹیل موجود ہو اس کے بعد آپ اس جار کو نہیں کرنا اب جو بھی آرگن آپ نے ماؤس سے ریموو کیا ہوا ہے لنگ یا کڈنی ہے آپ اس جار کے اندر جس میں فکسیٹیو آپ نے ڈالا ہے آپ اس کے اندر رکھ تو اس کو فکس کر لیں گے اور اب یہ جار جو اس کو ٹائٹلی کلوز کریں گے اور آپ کو اپنے کسی بھی بنش ٹاپ پہ رکھتے ہیں تو آپ کا ٹیشو جو ہے وہ پریزر ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے فکسیشن کر لی اس کی ٹیشو کی فکسیشن کرنے کے بعد اگلا امپورٹن کام یہ ہوتا ہے کہ ٹیشو بلوک میں سے جو وارٹر ہے اس کو ریموف کیا جائے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ڈی ہائیڈر کرتے ہیں ڈی ہائیڈر کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹن ٹری ایجن جو ہم یوز کرتے ہیں وہ آئی پی آئی سو پرپائل الکوہل ہے بکوز یہ پیرافن کے ساتھ مسیبل ہے اس پریفریبلی اس کو یوز کرتے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے ٹیشو کو ریسیک کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فکس کرنا ہے تو ہم بہت سلولی کام نہیں کرتے اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتے تاکہ جلدی سے ٹیشو اس کو ڈیٹر ریشن سے بچا جا سکے لیکن جب آپ اس میں سے واتر کو ریموف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پاسی نہیں ہے کہ آپ ٹیشو میں سے ایک دم سے ڈی ہائیڈرائٹ کریں گے بہت ریپیڈلی اس کو ڈی ہائیڈرائٹ کریں گے تو ٹیشو اپنی پر فارم میں رہ سکے گا اگر ریپیڈلی آپ ڈی ہائیڈرائٹ کرتے ہیں تو اس سے ٹیشو کے ڈی ہائیڈرائٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے جب بھی ڈی ہائیڈرائٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کو بڑا سلولی کیا جاتا ہے اور بہت ہی سٹیپ وائز آپ پانی کو ریموف کرتے ہیں اس میں وائٹر جو ہے وہ لیچ کر کے آہستہ آہستہ ٹیشو میں سے نکل جاتا ہے اور وہ جہاں وائٹر لیچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آئی پی ہے اس کی جگہ پہ ریپلیس ہو کر ٹیشو کے اندر موجود ہوتا ہے سو اس میں آپ جو سلوشن بناتے ہیں آئی پی کا آپ کس طرح سے بنائیں گے کہ آپ سیونٹی پرسنٹ آئی پی ایٹی پرسنٹ پھر نائنٹی پرسنٹ آئی پی پرسنٹ آپ کبھی بی ٹیشو کو ہنڈر پرسنٹ آئی پی میں ڈریکٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت ریپی ڈی اب آپ سیونٹی پرسنٹ آئی پی بناتے کیسے ہیں اس کے لئے سیونٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیسٹل وارٹ ڈالیں گے سیونٹ یونٹ اس میں آئی پی ای ہوں گے اور تھرٹی یونٹ جو ہیں وہ ڈیسٹل وارٹ کے ہوں گے ایف یو میکنگ ایمیل میکنگ ایمیل آف سیونٹی ایمیل آئی پی 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 سے اگلا جو پروسس ہے انفلٹریشن کا اور ایمیرڈنگ کا ہے سیکشننگ کرنے سے پہلے ہمیں ٹیشو کو بلوک میں انفلٹر کرنا ہوتا ہے ہم کسی ایسے مٹیریل کے اندر اس کو انفلٹریٹ کرتے ہیں جو اس کے لیے سپورٹیو ہو سکے کیونکہ جو ٹیشو ہے وہ بہت چھوٹا ٹیشو ہے اور آپ اس کو سیکشن بنانا چاہتے ہیں اور اگر اس طرح سے آپ دریکلی تو اس کو مایکرو ٹوم میں نہیں لگا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو ایک سپورٹ دینی ہے آپ کیا کرتے ہیں ایک بلوک بناتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ یہ پیرافن میتھڈ ہے جس میں ہم پیرافن کو یوز کر رہے ہیں جب انفلٹریشن ہوتی ہے تو پیرافن ایکلیبریٹ کر جاتا ہے پورے پورے ٹیشو بلوک کے اندر اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام تر سپیس جو کہ ٹیشو میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم ٹیشو کو ری ہائیڈریٹ کر رہے تھے تو اس میں آئی پی وہاں پہ موجود تھا اب آئی پی جو ہے وہ انفلٹریٹ ہو جائے گا اور اس کو ہارڈ پیرافن کے اندر اس میں لگا کے اور پیرافن کو ہارڈ پاس آ جائے گا انفلٹریشن کے بعد جو ہم نے بات کی کہ ہم کوئی بھی پیرافن کے اندر اس کو ڈال کے تو اس کو سولیڈ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کیوب یوز کیا جاتے ہیں یا مولڈ یوز کیا جا سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ٹیشو کا سیکشن آپ کسی بھی مکمل طور پر سیف ہوتا ہے اور آپ اس کی سیکشننگ کر سکتے ہیں سیکشننگ کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی کٹنگ کا پریٹس چاہیے ہوتا ہے کٹنگ کا پریٹس اس کیس میں ہوتا ہے مایکرو ٹوم مایکرو ٹوم ایک ایسی مشین ہے جس کے ساتھ ہم سیکشننگ کرتے ہیں تو جو ابجیکٹیو ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سیکشن آنے ہیں وہ ایک ریبن کی فارم میں آئے اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ سمٹائم آپ کونٹینیویس لی جو سیکشن سے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو فردر سٹین کرنا سٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو سیکشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کا خیال اتنا نہیں رکھتے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کی مائکروٹوم میں اس بلوک کو لگائیں گے جو آپ نے بنایا جس کے اندر ٹیشو موجود ہے اور اس کے بعد آپ مائکروٹوم کی سٹنگ کریں گے کیونکہ آپ کا آؤٹکم کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ ہے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سیکشن بنائیں اور ہر سیکشن جو ہے وہ 5 to 10 مائکرو میٹر تھک ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس تک ایسی تک میں کٹے اگر آپ 4 مائکرون کا چاہتے ہیں تو آپ تھکنس ہے کسی بیٹی شو کے سیکشن کا اس کو سیٹ کر لیں گے 5 to 10 مائکرون جو ہے یہ بہت ہی آئیٹ مائکرو سکوپ میں جو ہے اس کے اندر بھی ابزرب کیا جا سکتا ہے تو یہ موسی لوگ اسی پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سلائیڈ پہ پہ ایک آپ کے سامنے ہولڈر موجود ہے یہ ہولڈر جو ہے اس کے اندر آپ بلوک کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ ٹیشو بلوک ہے جس کے اندر ٹیشو موجود ہے اور یہ پیرافین میں امبیڈڈ ہے یہ ہولڈر ہے جس کے اندر آپ ٹیشو کو ہولڈ کر دیں گے اس لئے ہولڈ کر دیں گے کہ یہ بلوک جو ہے یہ پورے کا پورا پیرافین بلوک جو ہے یہ پہ یہ کلپ لگا ہے جو کہ اس کو ہولڈ کیے رکھے گا اب یہ جو بلوک ہے اس کے اندر یہاں آپ کا ٹیشو موجود ہے اور ٹیشو کے اردگرد آپ کا پورے کا پورا پیرافین موجود ہے یہ بلیڈ لگا ہوا اس کے نیچے جب آپ اس کی اجسمنٹ کر لیں گے یہ ہر سیکشن پہ اتنی ہی تھکنس کا سیکشن کا رہے گا اس ویل کو گھوماتے ہیں آپ جس طرح سے مشین کوئی بھی آپ ہاتھ کے ساتھ جب جلا رہے ہوتے تو یہ سیکشن آپ کرنے کے لئے اس ویل کو گھوماتے رہیں گے اور یہ بلیڈ اس سیکشن کی تھکنس ایک جو آپ نے پہلے سے جس کی ہے اس پہ سیکشن کرتا رہے گا اور آپ کے پاس ایک ریبن کی فارم میں ٹیشو سیکشن کٹ کے آ جائیں گے جو سیکشن آپ مایکرو ٹوم سے بنا رہے ہوتے ہیں اس کو مایکرو سکوپک گلاس سلائیڈ پہ ماؤنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد آپ اس کو سٹین کر کے سٹیڈی کر سیں گے اب اگر آپ کو کونٹین سیکشن سائی ہیں اور پوری کے پوری سیریل ہے جو آپ نے سٹی کرنی ہے تو آپ سیکشن آپ کٹ رہ ہوتے ہیں انہیں ڈائریکٹ لی واتر بات میں ڈالا جاتا ہے جس میں سلوشن موجود ہوتا ہے اور وہ سلوشن جو ہے سلوشن ہوتا ہے اس واتر بات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریبا 45 ڈگری سنٹی گری پہ رکھا جاتا ہے جیسے ہی ٹیشو سپر امپوز ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کلیرلی اس کو سٹڈی نہیں کر سکتے اگر آپ میں 5 مائکرومیٹر تھکنس کا سیکشن کٹ ہے اور وہ رنگل ہے اور وہ آپ جڑ گیا ہے تو وہ ٹن مائکرومیٹر ہو جائے گا نہ لائٹ اس میں پاس تھو کر سکے گی نہ اس کی سٹیننگ پروپر ہوگی نہ ہی اس کو سٹڈی کیا جا سکے گا آپ اس کو مائکرومیٹر سلائیڈ اس کو لے کر ڈپ کریں گے ٹیشو کے نیچے اور اس کے بعد آہستہ سے جو ٹیشو سلوشن میں موجود ہوتا ہے اس کو گلاس سلائیڈ کی سرفیس پہ لے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو وہاں پہ اڈھیئر کرنے دیا جاتا ہے گلاس سلائیڈ کے ساتھ پروپر اڈھیئر ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس کو فردہ سٹڈی کر سکیں ماؤنٹنگ کے اندر ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب ٹیشو کی سلائیڈ لینی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ آپ اس کا جو سلائیڈ ہے اس پہ لیبلنگ کے لیے سیکشن موجود ہوتا ہے اور اس میں جہاں آپ لیبل کرتے ہیں سلائیڈ پہ کون سا ٹیشو ہے آپ نے کب لیا ہے اور اس کی ڈیٹیل مطلب لیبلنگ والی اپر سائیڈ پہ اس کو ماؤنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ٹیشو پک کر لیا ہے اس کو بہت ہی کیئر فولی آپ اٹھائیں گے اور جو سلائیڈ ہے اس کی باٹم کو ڈرائی کر لیں گے کسی بھی بلوٹنگ پیپر سے آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سیکشن کے اردگر جو اڈرسیو مٹیریل تھا جس کے اندر آپ نے سیکشن کو کارٹ کے ڈراؤپ کیا تھا تو وہ ایکسیس مٹیریل جو اس کو ریموو کر دیا جائے اس کے بعد سلائیڈز کو رکھ دیا جاتا ہے اوور نائٹ ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں سم ٹائم آپ اس کو انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں اور کافی ٹائم پڑھا رہتا ہے جو پیرا فین کے اندر ایمبیڈ ٹیشو ہے بڑے اچھے سے اڈھیر ہو جاتا ہے گلاس لائٹ کے اوپر اور آلٹی میٹلی پھر آپ اس کو باکس میں سٹور کر سکتے ہیں تینک یو